موسیقی ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس سمجھ نہیں آتا وہاں ڈیاغنوز نہیں کر پاتے خاص طور پر اس میں جنرل پیکٹیشن کو میں مشروع دوں کہ ان کو چاہیے کہ اس کو پہچانے جو پیشن ریسرچ کہتی ہے کہ correct پیشن ریسرچ unlikely عاملیں پہلyeon پہ پہنچھیں پہنچ وہیں ان کی انا چیزر کی وقت رات کچھ انہیں اس کا ایک اوپہ نہیں ہے ہم نے ایک پر میں اور شاہیل ہوا بنبد album بعد ازجاب بکاریو کا نوازم کہ انہاء نہیں ہے اب ہم نے ایک Parks اچھی جن۔ ہم نے ایک اپنے ایک پرموم نوازم میں ہے کہ ڑھری بگر اور شاہل تھے Technology طریقوں مجھے غریب لوگوں کو سیکیٹریس کے پاس جانا امپاسبل ہوتا ہے چونکہ سیکیٹریس کی فیس پہ زیادہ ہوتی ہے اور دوائییں بھی مہنگی ہوتی ہیں اس لیے ہم نے کراچی ہاسپیل میں ہم نے یہ کیا ہے کہ کتنی جو بھی آئے اپنی اس کی حیثیت کے مطابق فیس لیتے اور اگر نہیں دے سکے تو ہم اس کو مفت پانشورہ دیتے ہیں دوائییں بھی ہم پاکستان فیکٹریس کی کمپنیز کی بنائی ہوئی دیتے ہیں اور ہم ہمارا ایکسپیرنس ہے کہ وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جتنی باہر کی کمپنیز دیتے ہیں اور ہر سال جو دن منع جاتا ہے منٹر پرنیٹر لے اس بار کراچی سیکیٹری آسپٹل نے بڑے شاندار طریقے سے یہاں احتمام کیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگئی ہو اور نفسیاتی بیماریاں بھی جسم کے دیگر آمراض کی طرح ہیں اور جس طرح جسم کے دیگر حضور میں پرابلم ہو سکتا ہے ہمیں بھی اس میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے یہ میں بھی اسے مستثنہ نہیں ہوں آپ بھی نہیں ہیں تو اس بار کا جو تھیم ہے کہ منٹل ہیلت منٹل ہیلت ایز ایورسل ہیومن رائٹ یہ نہیں ہمارا حق ہے کہ اس کی علاج کے لیے ہم آگے بڑھیں جو بیمار ہیں وہ علاج میں پہل کریں جو بیمار نہیں ہیں دوسروں پر بولنگ نہ کریں بلکہ ان کو علاج مالجے میں راغب کریں اور اب جدید طریقے علاج کے موجود ہیں اور کراچی سائیکیٹری آسپٹر جس کے روئین رواب مبین اختر صاحب جو بہت بڑا نام ہے اور یہ تھی خدمات شاندار سب کو پتا ہے تو اس میں میں بھی وہاں پہ ان سے وابستہ ہوں ریسرچ کا ڈائریکٹر ہوں اور ان کے ساتھ عبدالرامان صاحب ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے انہوں نے سب سے اہم بڑا کام جو میری نظر میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کو اردو میں آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہے کیونکہ ہمارے نوے فیصد افراد تو انگریزی سمجھتے ہی نہیں ہیں اور پھر ہم اپنے کلچر کے ساتھ سے چیزیں سمجھیں گے تو اس کا علاج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں جس پر کراچی سائیکیٹری اور اس کی انتظامیہ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا اتمام کیا جس میں الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کے لوگ آپ لوگ جو ہے اس بات کو پھیلائیں گے کہ آئیں ہم نفسیاتی بیماریوں کو سمجھیں ان کو تشکیز کریں اور ان کے علاج میں مدد کریں تاکہ ان کو شکست دیں شکریہ پہلے تو آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ آئے یہ ایک بڑا نیک کام ہے جس میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ اس کا عجر دے آپ کو بھی آج ورلڈ منٹل ہلدے ہم نے کراچی سائکیٹرک ہسپری کی طرف سے منا رہے ہیں جو کہ ڈبلی ایچو کی طرف سے کی جاتی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ نفسیاتی بیماریاں جو ہے اس کی جو تعلیم ہے وہ ملک میں عام کی جائے اس کی اویرنس عام کی جائے لوگ کو پتا چلے کہ نفسیاتی بیماریاں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ جن بھوت ہو گئے جادو ہو گیا جن چڑ گیا یا کچھ لوگ سمجھتے کہ بس پریشانی ہوتی ہے تو ڈیپریشن ہوتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسے دوسری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نزدہ، زکام، بخار اسی طرح نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں ڈیپریشن، انزائیٹی سب سے کومن بیماریاں ہیں اور بلکل اسی طرح جیسے بخار ہوتا ہے تو پینڈال دی جاتی ہے وہ بخار اتارنے کے لیے بلکل اسی طرح جب ڈیپریشن ہوتا ہے تو انٹی ڈیپریشن دی جاتی ہے ڈیپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گھماؤں پھر آؤں حالات اچھے کر دوں تو آپ کا ڈیپریشن بھی ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ بیماری ہے جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج ہوتا ہے اس کا بھی علاج کروانے سے یہ ٹھیک ہوتی ہے یہ آج کام نے ایونڈ ہم نے مرکت کیا ہے ورلڈ مینٹل ہیلڈی کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر اور دنیا میں بلوم یہ تاثر ہے کہ یہ بیماریاں جو نفسیات سے متعلق ہیں وہ ایک ٹیبو سمجھ جاتی ہے ان پر بات کرنا یا ان کے متعلق کوئی ایکسپٹنس جو ہے وہ نہیں ہے معاشروں میں تو یہاں بھی یہ زیادہ بگڑی ہوئی صورتحال ہے تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اور زیادہ بیٹر زیادہ کریں اور زیادہ بیٹر جو نا مالو بات فرام کرے لوگوں کو کہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے جن کا حل نہ ہو یا کوئی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جن کا علاج نہ ہو اگر تھوڑا سا ان پر توجہ دی جائے اور صحیح ڈاکٹر کے پاس جائے جائے جو نفسیات کے ماہر ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی مسائل نہیں ہے جن کو حل نہ دی جائے سکے